بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے ابقاس صاحبیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کاریشن ڈوک چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نوز آتی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم فور طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوارٹ ایڈوکیشن کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیوکیشن بھی دکھاتے ہیں جیسے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ آج جو ہے فرس ایر کا ریزلٹ آ چکا ہے کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس سے پہلے جو بچے اس چینل کو پر نیو ہیں اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے گرنے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس نوز آئے ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ پاک آپ سارے بچے کو کامیاب کرے آپ کے اوپر آپ کے والدے کا ساتھ سلامت رکھے اور اس ویڈے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے بچے فیل ہوئے ہیں اور کتنے فیصل بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور کچھ جو بچے فیل ہوئے ہیں ان کی اپ ڈیٹ آئی ہے بورڈ کی طرف سے تو اور اس ویڈے کے اندر میں آپ کے ساتھ جو بچے ابھی تک اپنا ریزلٹ چیک نہیں کر سکے وہ کس طرح اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں بغیر رول نمبر کے کس طرح وہ اپنا رول نمبر جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو جو اپ ڈیٹس بورڈ کے حوالے سے آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے بعد میں کوئی یہ نہ کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے جیسے میں نے انٹر مار دیا اب یہاں پہ یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے وقاسابیس ڈاٹ کوم ویب سائٹ آپ کے سامنے آگئی ہے جیسے آپ کے سامنے ویب سائٹ آئے گی تو ویب سائٹ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریزیلٹ گزر ڈانلوڈ پی ڈی ایف ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے آل پنجاب بورڈ فرسٹ ائر ریزیلٹ گزر جو ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے ہی تھوڑا سا آپ نے اس کو نیچے آنا ہے تو یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے سائی وال بورڈ فرسٹیئر گزٹ ڈانلوڈ پی ڈی ایف اگر آپ نے سائی وال بورڈ کا گزٹ ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں ملتان بورڈ کا کرنا ہے تو ملتان بورڈ کے آگے ڈانلوڈ کے اوپر کلک کر دیں یہ سارے جو گزٹ ہیں ایک ہی کلک کر کے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈی جی خان بورڈ کا کرنا ہے تو ڈی جی خان کر لیں باہر پر بورڈ کا گزر ڈاؤنڈ کرنا ہے پورے بورڈ کا وہ کر لیں سرگوتے کا کرنا ہے وہ کر لیں راول بینڈی بورڈ کا کرنا ہے وہ کر لیں فیصلہ بار بورڈ کا کرنا ہے وہ کر لیں اسی طرح گجرہ مولا بورڈ کا کرنا ہے تو وہ کر لیں لاہور کا کرنا ہے لاہور کا کر لیں اور ازا جمہ کشویر بورڈ کا گزر ڈاؤنڈ کرنا ہے تو وہ کر لیں تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے جس بورڈ کے آگے یہ دیکھیں option جو ہے download کا klik کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح گذرڈ آ جائے گا تو یہ سائی وال بورڈ کا گذرڈ جو آپ سکرین کو پر دے سکتے ہیں وہ موجود ہے جنہوں بچوں کو ابھی تک جنہوں بچوں نے اپنا roll number یاد نہیں ہے بچے roll number بھول چکے ہیں تو وہ یہاں سے سائی وال کا board کا گذر download کر کے تو آپ جو ہے اپنے نام سے جو ہے اپنا roll number تلاش کر سکتے ہیں یہ roll number لکھا ہوئے آگے آپ کا نام نام سے آپ roll number تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سامنے ملتان بورڈ کا گذرڈ جو ہے وہ بھی موجود ہے سکرین کو پر دے سکتے ہیں اگر آپ ملتان بورڈ کے کوئی ایسے بچے جو نے عویدہ کر زیادہ چیک نہیں کیا تو اپنے نام سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں باقی میں آگے جاگے آپ کو ساری معلومات دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے جیسا کہ دیڑا گازی خان بورڈ ہے جن بچوں کا تلق دیڑا گازی خان بورڈ سے ہے ٹھیک ہے جی تو ایک بات آپ کلیر کر لیں کہ جن بچوں کا ریزلٹ آیا ہے وہ سارے بچوں کے کوئیسٹن ہے ویڈیو آپ سارے دیکھتے رہیں میں ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیڑی خان بورڈ کا جو ریزلٹ آیا ہے اکسٹھ ہزار چار سو پتالیس بچوں نے جو ہے وہ پیپر دی ہے جس میں سے انتیس ہزار آٹھ سو اسی بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور پرسنٹے جو رہی ہے وہ اٹھالی شارعہ ترے سٹھ فیصد رہی ہے مطلب اٹھالی فیصد بچے پاس ہوئے ہیں اور باون فیصد بچے فیل ہو جگے ہیں ڈی جی خان بورڈ کے اسی طرح اگر ہم بات کریں بہاول پر بورڈ کی تو بہاول پر بورڈ نے بھی اپنا ڈیٹا سارا جاری کر دیا ہے ساری انفرمیشن بہاول پر بورڈ نے جاری کر دی ہے جو کہ آپ سکرین کو پر بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے رول نمبر تلاش کرنا ہے تو گزر سے آپ کا کوئی بورڈ ہے تو وہ گزر سے بھی تلاش کر سکتے ہیں تو باہل پر بورڈ کے اندر اگر ہم بات کریں تریسٹھ ہزار چار سو اکیس بچوں نے پیپر دیئے جس میں سے جو بچے پاس ہوئے ہیں چھبیس ہزار چار سو تریسٹھ بچے پاس ہوئے ہیں اٹھالی کی جو شرح ہے کتالی اشاریہ تہتر فیصر رہی ہے مطلب اگر ہم بات کریں تقریباً فیفٹی ایٹ فیصر بچے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں بہت ہی گندہ ریزلٹ آیا ہے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں جس طرح آپ کے سامنے سرگودہ بورڈ ہو گیا سرگودہ بورڈ نے بھی اپنی پریس ریلیز کر دی ہے سرگودہ بورڈ کے جو بچوں نے جن بچوں نے پیپر دیئے سکرینگوں پر سارا سٹیٹس دے سکتے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن بیجا باسٹھ ہزار ایک سو تہتر بچوں نے ایڈمیشن بیجا جس میں سے انسٹھ ہزار تیم سو پندرہ بچوں نے پیپر دیئے ستائیس ہزار جو ہے یہ سکرینگوں پر دے سکتے ہیں تین سو ستارہ بچے پاس ہوئے ہیں اور چھالی اشاریہ پانچ فیصد بچے پاس ہوئے ہیں باقی سکرینگوں پر جو ہے چون فیصد بچے فیل ہو چکے ہیں باقی اگر جن بچوں نے سرگونتا بورڈ کے جو بچے جنہوں نے ابھی تیک اپنا ریزرٹ چیک نہیں کیا اور علم بن یاد نہیں ہے تو اس گزر کی مزے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اس سارے ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا آگے میں آپ کو ری چیکنگ کا بھی بتاؤں گا ویڈیو کے اندر اور میں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ایڈمیشن ہونے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا بورڈ نے بھی اپنا سارا ٹیٹا جاری کر دیا ہے سکرین کو پر دے سکتے ہیں یہ کلیر آپ دے سکتے ہیں سکرین کو پر سارا سٹیٹس جو ہے راول پنڈی بورڈ نے جاری کر دیا ہے چہتر ہزار پانچ سو سنتیس بچوں نے داخلہ بیجا اور پرسنٹیج جو ہے وہ بہت ہی ان کی لو آئی ہے راول پنڈی بورڈ کی بھی اٹھرٹ اتنا اچھا نہیں آیا باقی یہ سکرین کو پر سارا رکارٹ جو آپ دے سکتے ہیں جو بچوں نے پیپر دیئے بہتر ہزار دو سو کاسی بچوں نے پیپر دیئے تیس ہزار چھے سو پچانوی بچے پاس ہوئے ہیں بتیش ہاری اٹھتر فیصر بچے پاس ہوئے ہیں باقی ساری بچے فیل ہو چکے ہیں تقریبا جو ہے سکسٹی ایٹ فیصر بچے فیل ہو چکے ہیں بہت ہی گندر زیادر اس کا راول پنڈی بورڈ کا بھی آیا ہے باقی ڈیٹیل ساری سکرین کو پر دے سکتے ہیں باقی اگر معلومات کسی نے لینی ہے کوئی اپنا چیک کرنا ہے نام سے اپنا رولمت تلاش کرنا ہے گذر ڈاؤنڈ کرنا ہے پورے بورڈ کا یا کسی سکول کا گذر چیک کرنا ہے اپنے فرنڈ کا گذر چیک کرنا ہے اردل چیک کرنا ہے تو اس گذر کی مطلب سے آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں فیصلہ بار بورڈ کی تو فیصلہ بار بورڈ کا بھی گذر جو ہے آپ کے سامنے ہے آپ دے سکتے ہیں تو فیصلہ بار کے اندر جو ہے ایک لاکھ بارہ ہزار چھ سو چودہ بچوں نے داخلہ بے جا جس میں اکاون ہزار چھ سو ستاون بچے پاس ہوئے ہیں باقی تقریبا جو ہے اٹھالیس فیصد یا کہہ لیں کہ اٹھالیس شارعہ پانچ فیصد بچے جو ہیں پچاس فیصد بچے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں پنتالیس شارعہ سوری اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک لاکھ بارہ ہزار چھ سو چودہ بچوں نے داخلہ بے جا تھا جس میں اکاون ہزار چھ سو ستاون بچے پاس ہوئے ہیں باقی جتنے بھی بچے تھے باقی فیل ہو چکے ہیں یہ سکرینگوں پر رہ سکتے ہیں کہ پرسنٹیج جو ہے یہ جو چرونجہ شارعہ تیرہ فیصل بچے فیل ہوئے ہیں یہ ریڈ کلر جو آپ کے سامنے ہیں اور جو پاس ہوئے ہیں وہ سنتالیس شارعہ یا ستاسی فیصل بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اس کا بھی ریڈ فیصل باقی بھی اتنا اچھا نہیں آیا اسی طرح کہ ہم بات کریں جس طرح گجرمالہ بورڈ ہو گیا گجرمالہ بورڈ نے بھی اپنا سارا ڈیٹا جاری کر دیا ہے سکرینگوں پر آپ دے سکتے ہیں پورے بورڈ کا گزر گجرمالہ بورڈ نے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے ساری انفرمیشن ساری ڈیٹیل جو ہے گجرمالہ بورڈ نے جاری کرتی ہے آپ اس کو ڈونڈ کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ خود جو ہے گزر اگر آپ نے دیکھنا ہے ڈونڈ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں لہور بورڈ کی سب سے زیادہ جو بچے تھے وہ لہور بورڈ کے تھے دو لاکھ گیارہ ہزار نو سو سکس بچوں نے جو ہے وہ داخلہ بیج جس میں سے دو لاکھ پچی سو کانوے بچوں نے جو ہے وہ پیپر دیئے اور ترہ سی ہزار پانچ سو چومن بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں باقی سارے بچے فیل ہو چکے ہیں اوورال پرسنٹیج جو ہے جو بچے پاس ہوئے ہیں اکتالی شارعہ چوبی فیصد ہے تقریبا جو ہے ففٹی ایٹ شارعہ کچھ فیصد جو بچے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں اس کا بھی ریزرٹ اتنا اچھا نہیں آیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جس طرح ازاد جمہو کشمیر بورڈ ہو گیا اس کا بھی ریزرٹ آ چکا ہے تو گذر سارا سکرینگوں پر دے سکتے ہیں لاہور بورڈ والے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا گذر آپ اپنے نام سے جو ہے اپنا رول نمبر تلاش کر سکتے ہیں اور رول نمبر تلاش کر کے اپنا گذر جو ہے وہ ریزرٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح ازاد جمہو کشمیر بورڈ کا بھی آ چکا ہے تو اب جن بچوں نے تو ریڈ چیکنگ کروانی ہوئی تو پندر اندر کے اندر اندر آپ ریڈ چیکنگ کروا سکتے ہیں باقی جو بچے فیل ہو چکے ہیں جنہوں نے ریڈ مشن کروانا ہے تو وہ ون ونس کے اندر اندر اپنا ریڈ مشن کروا سکتے ہیں اپنا پہلا ریڈ ختم کر کے دوبارہ اپیر ہو سکتے ہیں تو وہ باقی ساری جو بھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ نوٹیفکیشن آئے گا ریڈ چیکنگ کے حوالے سے اسی طرح جو ہے ڈسٹریشن کے حوالے سے جو ریڈ مشن جن بچوں نے کروانا ہے اس حوالے سے اڈمیشن کے حوالے سے وہ دوسرا چینل ہے ہمارا وقاس آبد کے نام سے آپ نے گوگل پہ یوٹیوب پہ لکھنا ہے ویڈی آبد اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں جو جو آپ کے کوئیسٹنوں کے انسر ہوں گے میں نیکس ووڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اللہ باگ آپ کو سلامتا رکھیں ملتے ہیں نیکس ووڈیو میں تب تک لیپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ